اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں آپ کی ناظرہ کی ٹیچر مس آمنہ گلانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور جتنے بھی مریض ہیں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو جلد جلد صحتیاب کرے آمین تو چلیے جی ناظرہ کے کام کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا ناظرہ کا کام ہے عربی کا ابتدائی قائدہ یسین القرآن تو آپ لوگوں نے یہ والا قائدہ لینا ہے جس کی آپ کو تصویر یہاں پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جب کلاس میں آتے ہیں جب کلاس میں آپ لوگ آئے تھے تو سب بچوں کے پاس مختلف قائدے تھے اور آپ لوگوں کو اس طرح سے نہیں پتا چلتا کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا سبق پڑھایا ہے اور آپ لوگ اس کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں کر پاتے اس لئے آپ لوگوں نے یہ والا قائدہ لینا ہے جس کی تصویر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے تو چلیے جی اب اپنا ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا تاؤز پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علمان اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ کھڑی زیر یہ دیکھئے یہ کھڑی زیر ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم لوگ یا لگائیں گے تو اس کی آواز کو دونوں کی آواز کو ایک جتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا آپ لوگوں نے گھوڑ سے دیکھنا ہے حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ زیر یا ای با کھڑی زیر بی با زیر یا بی تا کھڑی زیر تی تا زیر یا تی جیم کھڑی زیر جی جیم زیر یا جی حمزہ کھڑی زیر ہی حمزہ کھڑی زیر ہی حمزہ کھڑی زیر ہی خواہ زیر یا خی دال کھڑی زیر دی دا زیر یا دی را کھڑی زیر ری را زیر یا ری کھڑی زیر کو ہم دو زیر کی طرح لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس لئے آواز اس کی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اب اس کو پھر سے میرے ساتھ پڑھئے بغیر آراب کے ساتھ صرف آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے